پاپ فرانسز نے اسرائیل کی جانب سے لبنان پر کیے کہ حملہ میں حضب اللہ کے سیکرٹری حسن نصر اللہ اور گیر مسلح شہریوں کی شہادت پر تنقید کی اور کہا کہ یہ حملے اخلاقیات سے معاورہ ہیں خبر ایجنسی رائیٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاپ فرانسز بیلجیم سے واپس روم جا رہے تھے اور دوران پرواز کہا کہ ممالک اپنی فوجی طاقت استعمال کرنے کے لیے اس قدر جاریت نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جنگ میں بھی اخلاقیات کا خیال رکھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ جنگ گیر اخلاقی ہے لیکن جنگ کے قواعد بھی کچھ اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں دوران پرواز پریس کونفرنس میں ایک سوال پر ستاسی سالہ پوپ فرانسز نے کہا کہ دفعہ ہمیشہ حملے سے متناسب ہونا چاہیے جب کچھ کہہ متناسب ہو تو پھر کسی ایک کی بہتری ہوتی ہے جو اخلاقیات کے معاورہ چلی جاتی ہے انہوں نے گزہ پر اسرائیلی بترین بھنباری سے بچوں کی شہادتوں پر انتہائی گم اور گسے کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ گزہ میں موجود کیتھلک علمائے سے روزانہ فون پر بات کرتا ہوں اور وہ گزہ کی صورتحال سے اگاہ کرتے ہیں اور وہاں ہونے والے مظالم بیان کرتے ہیں پوپ فرانسز دنیا بھر کے ایک اشارہ چار عرب کیتھلک مسیحوں کے روحانی پیشوہ ہیں جو اکثر تنازات کے پر امن حل پر زور دیتے ہیں اور امن کی قیام کم دالبہ کرتے ہیں لیکن جارہ اقوام کی نشان دہی کرنے سے گریز کرتے ہیں انہوں نے حالیہ ہفتوں میں اسرائیل کی وحشیانہ کاروائی کے بارے میں کھل کر بات کی ہوئی ہے کیونکہ گزہ میں حماس اور فلسطینی شہریوں کے خلاف بترین کاروائیوں کو اب ایک سال ہونے والا ہے پوپ فرانسز نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ لبنان میں اسرائیلی فیضائی کاروائیاں ناقابلے قبول ہیں اور آدمی برادری پر زور دیا تھا کہ وہ جنگ روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں موسیقی